پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی آج اتصاب عدالت پیشی عدال اتصاب عدالت کے جرج نجمل ایسن کیس پر سماعت کریں گے خاجہ برادران پر چالیس کے نال رازی کی غیر قانونی فروفت اور دس کروڑ روپے اگزیکیٹیف ویلڈرز سے وصول کرنے کا الزام ہے نیپ کا موقف نواز شریف کا چوتھی بار تیبی معاینا سروس جنا شریف میریکل سٹی کے بعد اب الرازی ہسپتال میں چیک اپ سابق وزیراعظم کے دل دماغ اور گرتو کا تیبی معاینا گلے کا ایم آرائی اور ایم آرائی سمیں دیگر ٹیسٹ کیے گئے چھاتی اور ریڑ کی ہڈی کا سٹی سکین بھی کیا گیا ڈاکٹر نے شگر لیول اور بلڈ پریشر بھی دیکھا نواز شریف دو گھنٹے سے زائد وقت الرازی ہسپتال میں رہنے کے بعد واپس جاتی عمرہ چلے گئے مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے تمام ریپورٹس مکمل کرنی جائیں گی علاج سے متعلق ماہرین سے مشاورت جاری ہے سیکرٹری لاہور بار مقصود کھوکر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا معاملہ لاہور بار اسوسییشن کے ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ مذاکرات ناکام بکلہ کا آج بھی اہڑتال کا اعلان سیکرٹری لاہور بار کے خلاف مقدمہ ختم کرنے اور پولیس افسر کو معتل کرنے کا مطالبہ نئی جیریشل پالیسی کے خلاف پنجاب بار کاؤنسل کا ملگیر ہڑتال کا اعلان قیمت بڑھا دی تنخواہیں بھی بڑھاؤ مال روڈ پر پھر اتجاج وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے باہر دھرنا کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ مال روڈ شہریوں کے لیے وابال روڈ بن گیا اتجاج کے باعث مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک موتاثر رہی رائیونڈ سندر روڈ پر دو موٹر سائیکلوں کی آپس میں ٹکر دو افراد جانبہک دو شدید زخمی جانبہک ہونے والوں کی شناخت آصف اور عرفان کے نام سے ہوئی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو انڈس اسپتال منتقل کر دیا خون سفید ہو گیا شالیمار کے علاقے میں بھائی نے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا معمولی تلقلامی پر حماد نے بڑے بھائی حامد کو قتل کیا پولیس نے ملزم گرفتار کر کے کاروائے کا آغاز کر دیا بچے کے اغواہ برائے تاوان کے بعد قتل کا ایک اور واقعہ ہیر کے علاقے سے اغواہ ہونے والے بارہ سالہ حسن کی لاش آشیانہ سکیم سے برامت ملزمان چچہزاد بھائی ہیں گیارہ مارچ کو اغواہ کیا اغواہ کاروں نے دس لاکھ روپے تاوان بھی وصول کر لیا لواہی کین کا بیان پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دیں ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا شہر میں کارچورگرو سرگرن پولیس چوری کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ایک ہی رات میں شہر کے مختبتانوں کی حدود سے تین کاریں چوری لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی پنجاب پولیس کے 36 موطل ڈی ایس پیز کا معاملہ دس موطل ڈی ایس پیز آئی جی پنجاب کے سامنے پیش موطل ڈی ایس پیز نے آئی جی پنجاب کو اپنا موقف پیش کیا افسران کی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش آج پھر دس ڈی ایس پیز پیش ہوں گے سیول لائن ستانہ گجر سنگھ پولیس کا پتنگ بنانے اگوالی فیکٹری پر چاپا پتنگے بنانے والے چار ملزمان گرفتار آٹھ سو پتنگے پچاس چرکیاں دھاتی دور برامت تیس کلو شیشہ اور ایک رائفل بھی قبضے میں لے لی گئی ملزمان لاہور اور دوسرے چہروں میں پتنگے پروخت کرتے تھے ایس پی سیول لائن رضا سبدر قاسمی کی بریفنگ انتظامیہ فیل ہو چکی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں ڈالر کی قیمت روز بڑھ رہی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے عوام سے فراڈ برداشت نہیں کریں گے مانگے گئے اربو روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن صورتحال غیر یقینی نہیں تھی جسیس امیر بھٹی حکومت پر برہم پنجاب میں سو ارب روپے کا شارٹ فال ہے تیشدہ ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پائے سیکیٹری خزانہ کا اعتراف ٹھیکے داروں کو عدم ادائیگیوں سے متعلق کیس کی سما سیکیٹری خزانہ کو پندرہ روز میں تمام ٹھیکے داروں کی ادائیگیاں کرنے کا حکم ستتر گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر بھی یوٹن سترہ کروڑ سنتالیس لاکھ اور نوے ہزار روپے سے وزراء اور سیکیٹریوں کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری بچت کمیٹی کو اور سال کی گئی نونلی کی جانب سے بھرپور مخالفت پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی چند گھنٹوں کے بعد پنجاب حکومت نے اس سمری مسترد کر دی ترجمان شباز گل نے کہا کہ جب صوبے کے حالات بہتر ہوں گے تو افسران کو نئی گاڑیاں دیں گے ایداروں کی جانب سے تجویز آئی تھی لیکن گاڑیاں نہیں خرید رہے پرائیس کنٹرول کرنے میں ناکامی دیپٹی کمیشنر کا ناکس کار کردگی پر ایکشن بارہ افسران سے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کی زمداریاں واپس لے لیں بائیس نئے افسران کو میجسٹریٹس کے ایک تیراک ساپ دیئے بنجاب اسمبلی کا مہنگائی کا اجلاس آٹھ اپریل کو بلانے کا امکان سپیکر چودری پرویز علاہی اور وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات اپوزیشن نے اجلاس بلانے کے لیے ریکیوزیشن اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع کر آئی مہنگائی اور امن امان کی صورتحال پر بحث کا امکان ہے ٹریک بحال مگر ٹرین آپریشن بدستور متاثر کراچی اور کوہٹا سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں کئی کئی گھینٹے تاخیر کا شکار تیزگام تیرا گھینٹے عوام ایکسپریس چار گھینٹے شاہ حسین دس گھینٹے لیٹ جنا ایکسپریس دس گھینٹے ملت ایکسپریس چار گھینٹے تاخیر کا شکار ٹرین شیڈیول درہم برہم ہونے کی قیمت مصافر جھکانے لگے ریلوے سٹیشن پر پانی ہے اور نہ بیٹنے کا انتظام گرمی سے خاتین اور بچوں کا برا حال انتظامیہ کو کوشنے لگے ریلوے انتظامیہ کا تمام ڈویینل سپریٹنڈنڈز کو مصافروں کو سہولیات دینے کا حکم ترقیاتی بجٹ کے نام پر پنجاب کا بٹوارہ حکومت نے ڈیولپمنٹ کے نام پر صوبے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا آئندہ مالی سال کا بجٹ جنوبی شمالی اور وسطی پنجاب میں تقسیم ہوگا نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کا حج 400 ارب روپے ہوگا جنوبی پنجاب کے لیے 35 شمالی کے لیے 33 وسط پنجاب کے لیے 32 فیصد مختص کرنے کی تجویز جو آپ کی تقسیم ہے وہ میری ہے میں دو ہوں میں ایک نہیں ہوں ایک ہوں اس جسم میں دوسرا آپ کے روح میں آپ کے جسم میں آپ کے بھت میں میں کھڑا سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ظلپکار علی بھٹو کی آج 40 ویں برسی عقیدت و احترام سے منائے جائے گی جیالوں کی جانب سے شہر بھر میں دعایا تقریبات مرکت ہوں گی جب حکومت ملی تو ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر تھی مجبورن ہمیں دیگر ممالک سے امداد دینا پڑی ہر کوئی شارٹ کٹ کے چکر میں رہتا ہے قیادت کا بھی یہی علمیہ ہے سوچنے سمجھنے پر توجہوں نہیں دی گئی پاکستان میں ای گورننس لائے جائے تو شفافیت آئے گی وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی حیدر زیدی کا نیول وار کالج میں سیمینار سے خطاب پنجاب گیمز کا رنگا رنگا غاز پنجاب سٹیڈیم میں شاندار افتتائی تقریب کھلاڑیوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ ایک سو اٹھاون مقابلوں میں تین ہزار سے زائد کھلاڑی شریف کشمالہ تارک نے تقریب میں شرکت کی نوری میں پلی پچا دلتنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نماج کی رات ہے اور برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں والی راج شبہ مہراج گھروں اور مساجد میں خصوصی محافل فضا درود و سلام کے نظرانوں سے معافتہ مساجد میں ذکر و اذکار کے نظرانے رحمت دو عالم سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت کے پول نشابت ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں اکمال ٹاؤن میں مسجد نور الحدا میں شبہ مہراج پر خصوصی محفل کائنا کا فضا درود و سلام سے موتر روپ برور مناظر